دکٹر خالد بٹ جو کہ آج ہمارا پروگرام کا حصہ بنیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کیا اسی علامات ہیں کس طرح سے کرونا وائرس چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے مظہر برلاس ان سے بھی تجزیہ لیں گے کہ آج کیا کیا اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر کا تجزیہ خواتین وزرات آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا اللہ تعالی ہمارے اس پیارے دیس کو سلامت رکھے اور یہ جو کرونا جیسی آفت آئی ہوئی ہے اس سے ہمارا ملک جلدی نکلے ہمارے لوگ تاکہ گھومیں پھریں اور پاکستان ترقی کریں جی ماریا کیا خبریں ہیں آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہے اب تک ساتھ اموات اس سے ہو چکی ہیں اور تقریباً لگ بگ جو کیسز بتائے جا رہے ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں وہ نو سو سولہ کیسز اس وقت ریپورٹ ہو چکے ہیں کچھ تیر پہلے ہی ایک پنجاب میں کیس سامنا آئے تھا کرونا وائرس سے جن کی حلاقت ہوئی ہے اور آج اسی حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو بھی کی اس میں جنرلسٹ نے مختلف سوالات رکھے ہیں اس پر وزیراعظم میں جواب بھی دیا ہے اور وزیراعظم نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ ہم باحثیت قوم اس کا مل کر مقابلہ کریں گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں جو ہے وہ کرفیو لگانے کے اس وقت متحمل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی پاکیج بھی دیا گیا ہے اس میں جو اگر میں ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کروں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پیٹرولیا مسنوات ہیں اس میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی پاکیج میں جو جتنے بھی غریب خاندان ہیں ان کو تقریباً چار ماہ تک ہر مہینے تین ہزار روپے بھی دیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ تین سو یونٹ تک گیس اور بزلی کے بل تین ماہ تک قسطوں میں لیے جائیں گے یہ بھی ایک ریلیف پاکیج کا بڑا حصہ تھا تقریباً آج وزیراعظم نے آٹھ سو اسی عرب روپے کا ریلیف پاکیج کا اعلان کیا ہے اس پر بھی ہم ڈسکسن کریں گے کہ کتنا ریلیف اس سے عوام کو مل سکتا ہے اور جو آج کے جو سوالات تھے وہ کس تناظر میں بھرلا ساب دیکھتے ہیں وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور شرے سود کا بہت کہا جا رہا تھا کہ شرے سود میں کمی لانی چاہیے اس کو سنگل ڈیجٹ میں کرنا چاہیے لیکن اس پر بھی کوئی پیشٹ آف نہیں ہوئی لیکن کچھ تیر پہلے ہی سٹیٹ بینک نے ایک جو فیصلہ جاری کیا اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کمی کر دی گئی ہے اور تقریباً ڈیڑھ روپے کمی کے ساتھ اپ شرے سود گیارہ فیصد ہو چکی ہے اب سنگل ڈیجٹ میں لانے کی بات ہو رہی تھی وہ کب آئے گا اس پر بھی ہم جو ہے وہ ڈسکسن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کرفیو لوگڈاؤن میں ابھی تک کنفیوجن چل رہی ہے وزیراعظم میں اس طرح سے کلیر نہیں کر پائے ہیں کہ کرفیو کرنا ہے یہ لوگڈاؤن کرنا ہے کیونکہ باون خصوصی جو ہے وزیراعظم کی فردوس آشی قوان وہی کہتی ہیں کہ لوگڈاؤن کا مطلب کرفیو نہیں ہوتا لیکن وزیراعظم بھی کہتے ہیں کہ لوگڈاؤن کا مطلب کرفیو ہوتا ہے اس طرح بھی ہم تفصیلن بات چیت کریں گے اور اے پی سی بھی ہوئی ہے اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا ایجنڈا کیا تھا شہبار شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک گیر لوگڈاؤن ہونا چاہیے اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کا مل کر مقابلہ کریں گے برلان سب کوئسن کی جانب آنے سے پہلے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کو ذرا انٹریڈیوز کروائیں کوئی ایک ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس کوئی ایک نیوز ہے جو آپ بریک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا پہلے بتا دیں پھر پروگرام کی طرف چلتے ہیں میں ماریا کوئی ڈائی تین تین ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے پروگرام کر کے جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو میں بیٹھا تھا تو مجھے ان کا فون آیا ڈاکٹر خالد باٹ صاحب کا یہ پنڈی میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا پھر ڈاکٹر صاحب نے پھتا نہیں کیوں فون کیا ہے تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ کرونا کا جو شور ہے مچنا مچ رہا ہے اور آپ کا کالم بھی میں نے پڑا ہے ہم گفتگو بھی سن رہے ہیں تو آپ مجھے کرونا کے مریض کی کچھ تصویر بھجوائیں اچھا میرے پاس ان دنوں پاکستان میں یہ اتنے مریض نہیں تھے تو شاید ایک دو تھے تو خیر میں نے اپنے بھائی سے کہا مسٹر امار برلاس سے کہ جنابے والا آپ کوئی کرونا کا جو مریض ہے پاکستان میں اس کی تصویر جو ہے وہ مجھے دیں خیر انہوں نے وہ جعفری صاحب جو تھے جو کراچی میں پہلے کرونا کے مریض تھے ان کی تصویر بھجوائی اور میں نے وہ تصویر انہیں بھیج دی ڈاکٹر خالد باٹ صاحب جو ہیں یہ ایک طویل عرصے سے راولپنڈی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کا میڈیکل کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک اللہ تعالی نے ان کو ودیت کر رکھی ہے کچھ حلوم تو یہ روحانی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر انہوں نے اس تصویر کو سامنے رکھ کے کوئی ریسرچ شروع کی تو یہ تین سے چار دن تک ریسرچ کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کرونا جو ہے کہ یہ چار طرح کے اس میں بخار بھی ہیں اور چیزیں بھی وہ خیر ڈاکٹر صاحب خود بتا دیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک انٹی کرونا ریڈیانک کمپورنٹ تیار کیا ہے اچھا تو آپ بتائیں اچھا میں نے اس کے بعد ہیلتھ منسٹری کے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ڈاکٹر خالد سے رابطہ کریں اور اتنی افرہ تفری بھی اس وقت نہیں تھی پینک بھی نہیں تھا اور میں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہم کا ارسیاست کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھی جو ہوئیں تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کرونا کی بھی باتیں شروع ہو گئیں کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تو میں نے انہیں کہا کہ ایک راولپنڈی کے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر خالد بارٹ انہوں نے انٹی کرونا ریڈیانک کمپورنٹ تیار کیا ہے تو آپ اپنی ہیلتھ منسٹری سے کہیں ان کو چیک کریں اچھا انہوں نے نام تو لکھ لیا ان کا بٹ پتہ نہیں وہ کہہ سکے یا مسروفیت کی وجہ سے نہیں کہہ سکے میں نہیں کہہ کچھ بھی کہہ سکتا لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے تجربہ کیا ہے کسی مریض پر میں نے کہا جی کوئی مریض آئے گا تو وہ تجربہ کریں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ دنوں میں مریض کو ٹھیک کر دیں گے اب میری کل بات ہو رہی تھی کل پرسوں ڈاکٹ صاحب سے تو انہوں نے کہا میں اس میں اور بھی جدت لے آیا ہوں اور اب جو مریض ہے میں اس کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ٹھیک کر دوں گا تو شفاہ من جانب اللہ ہے تو اس لیے یہ ساری کہانی آپ کو خواتین و ذرات سنائی ہے کہ کیسے ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی یہ خود بتائیں گے اور سوال ماریا جدون کرے گی میں نے جو سٹوری سناتی تھی سناتی ہے اچھا اب میں اس سے پہلے کے باقی کوئسٹنز کے طرف آؤں خادر صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ کا پورا ایکسپیریمنٹ تھا یہ جو پورا آپ میں تجربہ کیا ہے یہ کس طرح سے لیک کیا ہے اب ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا اس میں عمل دخل صاحب کچھ کس طرح سے ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ میں نے پہلے اس سے پہلے جب ڈینگی کی وبائی تھی تو میں نے انٹی ڈینگی کمپاؤنڈ تیار کیا تھا جو اللہ کے فضل سے بہت ہی کامیاب ہوا اور پنڈی اسلامباد کے بہت سرے لوگ انہیں اس سے استفادہ حاصل کیا چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے الحمدللہ مکمل طور پر ڈینگی کا وائرس بھی ختم ہوا تمام قسم کے ٹمپریچر بھی ختم ہوئے ان کی بلاڈ رپورٹ جو ہے الحمدللہ ایکسیلنٹ ہوئی تو اسی کے طریقے پہ اب مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہ جب وائرس آ گیا ہے تو برلاس صاحب سے میں نے تصویر مگوائی میں نے کہا جی کسی پیشنٹ کا جو ہے نا کوئی سامپل مجھے بھیجا جائے ہمارے پاس ریڈیانک کمپیوٹر ہے جس میں ہم تصویر کے ذریعے سے بلڈ کے ذریعے سے یا سپیٹ کے ذریعے سے جو ہے اس کو معاینہ کرتے ہیں تو میں نے کمپلیٹلی اس پیشنٹ کا جو ہے ایک پیشنٹ کا جو تصویر جس کی آئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر تین چار دن پانچ دن لگا تار میں لگا رہا پہ یہ کیا کیا ڈیمیج کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ناک کے اندر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں سینوسیٹس بھی یہ کر دیتا ہے اس میں فیرنجیٹس ہو جاتا ہے لیرنجیٹس ہو جاتا ہے پوری سانس کی نالی متاثر ہوتی ہے بلاک ہوتی ہے لنگز کے اندر جا کے یہ پیوروڈینیا بھی پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر فلوڈ بھی آ جاتا ہے برانکو نومونیا برانکائٹس نومونیا کی کنڈیشن اس میں بن جاتی ہے فیپرے بیک اپ لاک ہو جاتے ہیں جس کے لئے سانس جو ہے وہ نہیں آ سکتی اور ٹیمپریچر اس میں چار قسم پر ٹیمپریچر نکلے ہیں میں نے تین تقریبا پیشنٹ ان کو اسی طریقے سے چیک کیا ہے ان کی تصویریں مگا کے تو اس میں یہی کنڈیشن آئی ہے یہ چار قسم کے بخار اس کے اندر ہیں جس میں اندر آئی جی جی آئی جی ایم سینڈ فلائی ہے اور مالٹا فیور ہے یہ چار قسم کے اس میں ٹیمپریچر نکلے ہیں اور یہ جب یہ بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بتا ہے کہ جب بھی آئی جی ایم بخار ہو جاتا ہے تو اس میں تو سارے جسم میں درد تکاوٹ ہوئی ہے سارے سر کا داد کمر کا داد جسم میں دردیں ہو جاتی ہیں اور چیسٹ جو ہے وہ کیونکہ بلاک ہو جاتی ہے سانس لینا دشواری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہےنا سانس نہ لینے کی وجہ سے دم گھڑتا ہے دم گھڑنے کے وجہ سے یہ پرابم بنتے ہیں جس کے لیے جو آپ فوری جو ہے ایک تو ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ انہیلنگ کا ہوتا ہے جس میں جو ہےنا آپ جیسے اکسیجن یہ استعمال کرتے ہیں یہ وینٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ سانس کا جو سسٹم ہے وہ بحال ہو سکے میں نے اس ساری چیزوں کو مدد رکھتے ہوئے ایک ایسا کمپاؤنڈ بنا لیا ہے جس میں ایک تو سارے فوری طور پہ چھو بیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ بخار ختم ہو جاتے ہیں اور چیسٹ جو ہےنا وہ ایزی ہو جاتی ہے ہم نے ایک ایسی جو ہےنا نیبولائزر ایک لیکوڈ بھی تیار کیا ہے نیبولائز کرنے کے لیے فوری طور پہ چیسٹ کھل جاتی ہے ناک کان کھل جاتا ہے اور بخار ختم ہونے کے بعد پیشنٹ جو ہےنا وہ رکووری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو جو انٹی کرونا وائرس جو ہےنا وہ ہم نے ایک کمپاؤنڈ جو بنایا ہے وہ بھی الحمدللہ وہ چوبیس گھنٹے سے چھتیس گھنٹے کے اندر اندر وہ بھی سب سائیڈ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر قوت مدافع بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اگر مجھے سامپل دیے جائیں بلڈ سامپل اگر دے دیں تو اس کے مجھے امید ہے کہ میں اس کے اوپر مزید رسارچ کر کے یہ دورانیاں مزید کم ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بھی اس کا وائرس ختم کیا جا سکتا ہے اور پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھا تو آپ نے کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے حکومت پاکستان سے کسی سے بھی میں نے اپنے وارٹس ایپ کے اوپر بھی یہ جو انا فارورڈ کیا ہے میکسیمال بھوگوں کو پرلاز صاحب نے بھی کوشش کی ہے وہ تو پاکستان میں جو وارٹس ایپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں اتنے ڈاکٹر پیدا ہو گئے ہیں اتنے حکیم پیدا ہو گئے ہیں اور اتنے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو نسکے اور طریقے متانے والے تو یہ وارٹس ایپ کا تو میرا خیالت نہیں کام چلے گا یہ صحیح ماریا نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے یا نہیں میں ڈیریکٹلی تو کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکا میں نے باقی لوگوں کو کافی لوگوں کو کہا ہے جن کے سورسز ہیں ان کو کہا ہے جی میں نے علاج دریافت کر لیا ہوا ہے اور اس کو اگر حکومت بالت جو لوگ ہیں ان تک پوچھایا جائے تو تاکہ وہ استفادہ حاصل کریں میں اس کے لئے انشاءاللہ انریری طور پر وہ پہلے مجھے کیس بھیجیں تو پھر اس کا ریزلٹ دیکھ لیں ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے پھر آگے جتنا وسیع بنیادوں پہ آپ کام کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سسٹم جانور ٹھیک ہو سکتا ہے چلے ہم اس پر بھی دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوئے اس کے بعد جو آج کے وزیراعظم کی جو میڈیا بریفنگ تھی جس میں کچھ صحافے بھی موجود تھے اس پر ڈیٹیل ڈسکرشن کریں گے برلاس صاحب سے بھی اور کچھ سوال خالص صاحب سے بھی ہم ان سے بھی جواب لیں گے بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی برلاس صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو آج کا موشی پیکج وزیراعظم عبران خان نے دیا ہے کتنا بیلنسٹ ہے وہ اور کیا اس سے ریلیف ممکن ہے عوام کو ریلیف ملے گا دیکھیں ماریا جو پرائم نیسٹر کی پہلی سپیچ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیراعظم کو غریب طبقے سے ایک خاص محبت ہے انصیت ہے ایک انسان دوستی ان کے اندر زندہ ہے اسی لیے انہوں نے اس دن پچیس پرسنٹ لوگوں کی بات کی تھی اور پاکستان میں غریب طبقے کی بات کی تھی آج ایک موشی پیکج کا اعلان ہوا ہے یقیناً اس میں وہ جو غریب طبقہ ہے جو پسہ ہوا طبقہ ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں اور اس میں جو مزدور پسے گا سنتوں کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں کہ جتنے دن آپ کی سنتیں بند رہتی ہیں یا جو نقصان ہوتا ہے یا اس لاک ڈاؤن سے جو جو اثرات مرتب ہوں گے ان کو ریکور کرنے کے لیے یہ پیسے خرچ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو وسائل دستیاب ہیں اس حساب سے یہ ایک بڑا پیکج ہے اور اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور لوگوں کو یہ جو آفت آئی ہے اس سے لڑنے کا ایک حوصلہ ملے گا تو بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا اسی طرح جو پیٹرولیم مسلوات ہیں ان میں پندرہ روپے سستہ کر دی ہیں چیزیں تو یہ بھی ایک بڑا رلیف ہے اسی طرح بجلی گیس کے بلوں میں جو قسطیں بن جائے گی چھوٹ آ جائے گی لوگوں کو تو سبائی حکومتیں بھی کر رہی ہیں پنجاب حکومت نے بھی آج کیا ہے انہوں نے اپنی تنخواہیں بھی وزیراعلا پنجاب بتا رہے تھے کہ ہم نے اس میں دے دی ہیں فنڈ میں بلکل اچھا پرنا سب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی جو ہر خاندان کو یعنی کہ جو غریب طبقہ ہے اس میں جو تین سے چار ماہ تک تین ہزار روپے دیے جائیں گے کیا وہ کافی ہیں نہیں اس میں دیکھئے یہ تو سپیشل پیکج ہے اس میں جو احساس پروگرام ہے وہ آلڑی چل رہا ہے اب ایک دو اور ادارے ہیں جن کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے مثلا بیت المال کو ایکٹیو کرنے کی بہت ضرورت ہے بیت المال ایک ادارہ ہے پھر ہمارے جو مخیر حضرات ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ کراچی کے کسی بزنس مین نے سندھ گورنمنٹ کو ستر لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا اور انہوں نے مراد علی شاہ سے یہ کہا کہ شاہ سا میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے یعنی ایسے بھی نیک لوگ پاکستان میں ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں اس کی تشہیر بھی نہیں کرتے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ واہ واہ کہیں اور ہمیں شابش چاہیے یعنی بالکل راہ خدا پہ تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد اور موجود ہیں اور میں نے جو پہلے عرص کیا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا پیکج ہے سبائی حکومتیں بھی کر رہی ہیں اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا سوشل ویل فیر کے ان کو بھی سرگرم ہونا چاہیے پھر ہماری پاک افواج نے بھی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے اپنی تنخواہوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ کرونا سے لڑنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف وہ ہماری سردھوکت حفظ کر رہے ہیں اور کتنے ہارڈ ایریاز میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دن رات خدمات انجام دیتے ہیں اور اب بھی ملک کے اندر بھی جب یہ صورتحال ہنگامی بنی تو پاکستان کے جو آرمی چیف ہے جنرل باجوا انہوں نے کورک بارنس کی میٹنگ کی اور یہ ڈیسین کیا کہ ہمیں سیول اداروں کی مدد کرنے چاہیے سیول گورنمنٹ کی مدد کرنے چاہیے تو یہ میرا خیال ہے بیسید قوم ہمیں لڑنا چاہیے یعنی کہ ایک اوورال اکرام بات کر رہے تو یہ ایک بیلنشٹ پیکج تھا خالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی لوگوں میں بہت کنفیوزن ہے عام زکام کو بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ کرونا بائرس ہے تو بخار یا خانسی کے علاوہ اور کون سے اسی علامات ہیں جو یہ بتا سکتی ہیں کہ this is کرونا بائرس جو سائن اینڈ سیمٹم جو یہ کریئٹ کرتا ہے کرونا وہ تو یہی ہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ ڈرائی کاف ہوتی ہے خوشک خانسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ جب لانگز کے اندر جنرے سے بتایا کہ پلورسی ہو جاتی ہے اور پھر یہ ریشہ جو نا وہاں پر بلاک ہو جاتا ہے اور یہ ریشہ نہ نکلنے کے ویسے سانس کے اندر جو ہے نا وہ سفوکیشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک لرجک جو ہے نا اس میں یہ تک فلو کا زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں لرجک کے سیزن نہیں ہوتا یہ جو پہلو پایا جاتا ہے سارے کے سارا اس میں یہ پورا آپ کی جو سانس کا پورا نظام ہے ناک سے شروع ہو کے لانگز تک یہ سارا بلاک کرتا ہے تو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانس کے نظام کو تیسنیس کر کے رکھ دیتا ہے جی سانس کے نظام کو بیکل بلاک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ پرابموں ہوتی ہیں اچھا خالد صاحب جس طرح جو مجھے سے کچھ لوگ ہیں ان کو الرجیز ہیں تو اس میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے کس طرح سے ڈیفرنس کے لیے اٹھیا جائے الرجیز کے اندر یہ ٹمپریچرز نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ہے جو الرجیز ہے اس کے اندر ٹمپریچرز نہیں ہوتے یہ وائرس کی وجہ سے جو پرابموں ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ٹمپریچرز کا ہونا اور اس ٹمپریچرز کے وجہ سے پوری بارڈی کے اندر درد اور تکلیف اور کڑاؤ پیدا ہو جانا یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو الرجی میں نہیں ہے الرجی میں یہ ہوتا ہے کہ سنیزنگ ہوتی ہے چھیکے آتی ہیں ذرا سیب کوئی ایریٹنٹ آتا ہے تو فوراں چھیکے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور رشا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں جو انہوں اس میں سفکیشن اس میں بھی ہوتی ہے سانس اس میں رکتا ہے بندے کو جو نابلائز کرنے سے یا کسی بھی دعائی کے یوز کرنے سے پھر وہ سب سائیڈ ہو جاتا ہے تو الرجی میں اور اس میں کافی فرق پایا جاتا ہے کہ یہ جو خانسی ہے اس کے ایک تو خوش خانسی ہوتی ہے اس میں فلو کا بہت کم چانس ہوتا ہے نزلہ جو چلنا ہے وہ بلاک ہوتا ہے چلتا نہیں ہے اس میں بلاک ہو جاتا ہے رشا سارا بلاک ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سانس میں دشواری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بخار جو ہے نا یہ مہین چیز ہوتی ہے ساتھ بخار ہونا جسم کا درد ہونا جب تک اس سے معلوم ہم کر سکیں گے کہ یہ ہمیں کرونا وائرس ہے جی جی کہ باڑی میں درد بھی ہو بخار بھی ہو اور ساتھ جو ہے نا سانس کے اندر دکت ہونا شروع سانس جو ہے نا انہیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا تو جس کو نزلہ ہے وہ بے فکر ہو جائے وہ بے فکر ہے عام جو جنرل نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ یہ ڈیفر کرتا ہے اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا ہے اس لئے کسی کو وری نہیں کرنی چاہیے اس مسئلے میں عام روٹین میں یہ یہ ہے کہ جس کو یہ الرجک پہلے سے ہوتی ہے یہ آج کی ہوتی نہیں ہے نزلہ زکام ایک بندے کو ہوتا ہے پاکستان میں جیسے اسلامباز روٹینڈی کے اندر الرجی کا سیزن چال رہا ہوتا ہے یہ تو پولن جونیوں بڑھتی ہے تو یہ جو لوگ جن کو بچپن میں یا کسی ایج میں آکے ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے اور نمونک کنیشن ان میں ہوتی ہے تو وہ انٹی بیٹک سے جب وہ دب جاتی ہے جب بھی یہ سیزن ہوتا ہے یہ دوبارہ ریکر کرتی ہے اچھا تو اس وقت ایسے لوگوں کو جن کو پہلے سے سانس کا پرابم رہتا ہے کھانسی ہوتی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیفٹی میرز اختیار کریں ماسک کا یوز کریں صبح شام خصوصی طور پر اور نبلائز بھی کریں اور اس کا جو ہے نا کرونا سے خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ڈاکٹ صاحب ہمیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے آپ نے پولن الرجی کا ذکر کیا تو اسلامباد پنڈی کے بہت سے شہریوں کو یہ دکھ ہے یہ تکلیف ہوتی ہے بڑے لوگ تنگ ہوتے ہیں تو پولن الرجی کا بھی کوئی علاج آپ نے دریافت کیا یا نہیں کیا جی بلکل الحمدللہ جی یہ ساری چیزیں ایک کڑی سے کڑی ملتی ہیں پولن الرجی کا بھی میرے پاس علاج الحمدللہ ہم نے کافی وقت کا دریافت کیا ہوا ہے ہمارے پاس ایک ایسا ایک لیکوڈ محلول ہم نے بنایا ہوا ہے جو سینیٹائزر کا بھی کام کرتا ہے اور نیبلائزنگ کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اس کو پینے سے متاثرہ جگہ پہ ملنے سے ریلیف مل جاتا ہے اچھا اسے کو پی بھی سکتے ہیں اس کو نیبلائزر کر سکتے ہیں فلود پانی میں ڈال کے اور جہاں پہ پین ہے وہ مل سکتے ہیں چھاتی پہ گلے پہ ملنے سے سینیٹائزر کے طور پہ بھی سینیٹائزر کے طور پہ بھی اس کے دو تین کترے وہ ناک کے اندر لگانے سے اور فور ہیڈ پہ گلے پہ ملنے سے فوری طور پہ سانس میں یہ ریلیف ملتا ہے اور آتھوں پہ لگانے سے سینیٹائزر کا گام بھی کرتا ہے اچھا میں ایک اور سوال بھی آپ سے کروں گے لیکن اس سے پہلے میں برلا صاحب آ پہ جانب آؤں گی آج بھی ہم نے اس پریس کانفرنس جو تھی جو ایک ارینج کی گئی تھی ایک کانفرنس ارینج کی گئی تھی وزیر آزمان پہ جانب سے اس میں ابھی بھی ایک کنفیوجن ہے لوگ ڈاؤن یا کرفیو میں اس کو کس طرح سے سلجھانا ہے دیکھئے ایک سمپل سی بات ہے پتہ نہیں یہ حکومتی یہ کابرین کیوں خود ہی کنفیون کریٹ کرتے ہیں بلکل اور سمجھانی پارے لوگوں کو بتانی پارے کرفیو اور لاک ڈاؤن میں ایک واضح فرق ہے واضح فرق یہ ہے کہ کرفیو جو ہوتا ہے اس میں آپ گھروں سے بلکل نہیں نکل سکتے اس میں دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر ہوتا ہے اور کرفیو میں عام طور پر آپ کی فوج ہر چوک چراہے گلی سڑک پر کھڑی ہوتی ہے اب یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بڑی سڑکیں بند آپ کے شاپنگ مالز بند آپ کے بڑے ہوتل بند آپ کے دفاتر آپ کے سکول کالج بند آپ خود کو گھروں میں رکھیں لیکن جو کوئی مجبوری میں جانا چاہتا ہے یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے جوزوی لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں جوزوی آپ اس کو جیسے کرفیو میں ہوتی ہے نرمی آپ اس طرح کی صورتحال اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں میڈیک سٹور کھلے ہیں آپ جائیں توائیہ لیں کوئی نہیں آپ کو روکتا آپ سبزی کی دکان پہ جائیں آپ کسی بھی سٹور پر جائیں یہ کھلے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لاک ڈاؤن ہے اس میں یہ ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے اچھا جو صوبہ خیبر پختونخواہ جو آپ کا صوبہ ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک سلے سے دوسرے میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی تو یہ سارا احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا جا رہا ہے اور ملک کی بہتری میں کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہے آپ کی زندگیوں کے لیے کر رہی ہے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہی ہے تو کرفیو اور لاک ڈاؤن میں یہ فرق ہے اب حکومت کے جو عقابرین ہیں ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی کرفیو نہیں ہے لاک ڈاؤن ہے کرفیو جو ہوتا ہے وہ تو وزیراعظم سے خود ہی کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو ہوتا ہے لیکن فردوس عاشق آوانی کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو نہیں ہوتا ہے اس لیے مزید ڈسکشن بھی کریں گے لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے مر ساتھ رہی گا موسیقی 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 خالد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کون کون سے احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانے چاہیے ایک تو وہ بھی کلیر کیجئے گا کہ کن کن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کون کون سے ایسی اشیاں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے جیسے کمتی لیول پہ تو آرڈی یہ اویرنس دی جا رہی ہے یہی طریقہ کار ہے کہ اپنے سانس کے نظام کے لیے دھام کر مطلب اس کو استعمال کیا جائی ہے یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ نے موسک جو ہے اس کا یوز کرنا چاہیے جس کو خاص طور پہ یہ لرجی کا یا خانسی کا یا پہلے سے پرابم موجود ہے تو تاکہ یہ زیادہ تر چھونے سے چھوتا اس لیے یہ چھونے سے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی جو مریض ہے اس کی جو رتوبات ہوتی ہیں جب وہ خانسی کرتا ہے ہاتھ وغیرہ یوز کرتا ہے وہی ہاتھ اگر کسی اور کے ساتھ ملاتا ہے کسی چیز کو تچ کرتا ہے تو یہ جو ہے نا وائرس جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ پھیلتا ہے اس لیے اس کو تو ایک تو ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر ہے گلاوز کا استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ باڈی کے جتے بھی اس طرح کے حصے ہیں ان کو جو دوسروں سے استعمال ہوتے ہیں ٹچ ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا یہ گریز کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ فری لیووٹ اچھ نہ ہو باقی یہ ہے کہ جہاں تک اس کو پھیلاؤ کا تو اب سارے سن رہی ہیں اسی طریقہ طریقہ یہی ہوگا کہ مطبعہ کہ آتھ نہ ملائیں کسی کی جو ہے نا جو کپڑا ہے اس کو استعمال کیا جائے یا ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے لیے بھی یہی پرکاشنز ہیں کٹھا کھانا پینا بھی نہ کیا جائے کٹھا بیٹھا نہ جائے اس کے لیے فاصلہ کھٹی برف کی بنیوی چیزیں تلیوی چیزیں ہار چیزیں اس کا آوائیڈ کریں دودھ دہی کا استعمال بھی نہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ سوپ وغیرہ ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو کہ کوا بغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا استعمال کیا جائے دودھ دہی لینے سے خانسی ریشہ فروٹ ہیں جس میں خصوصی طور پر فروٹ اور جوسیز کا استعمال رات کے وقت تو بلکل نہیں کرنا چاہیے عام روٹین میں بھی اور جیسی جو مریض ہیں ان کو بھی یہی آلت ہے کہ فروٹ اور جوسیز کا استعمال اس طرح سے کیا جائے جس میں وٹیمنس ملتا ہو اور دن کے وقت استعمال کریں رات کے وقت استعمال نہ کیا جائے جیسے لیمن ہے جی لیمن اس کو پانی میں گرم پانی کے ساتھ لینے سے کافیہ تک بہتری آجاتی ہے کعوے میں ڈال کے لینے سے بہت بہتری آتی ہے اس کے اندر اچھا عموما طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس کو یہ وائرس ہو گیا ہوتی کم ہے مطلب ہے اگر انڈر پرسنٹ انڈر سو مریض ہیں تو اس میں سے زیادہ زیادہ ہے دو پرسنٹ کے قریب اس کا موٹریٹی ریٹ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں بنتا آج تک کے مطابق جتا بھی ہے اس میں بھر وقت تک علاج کیا جائے اس کو لیت پھیلنے سے بچتا بھی ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بروقت صرف ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے سیفٹی میرز کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جلدی اس کے ساتھ چھٹکارا ہو جائے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ یہاں سے جلدی اس کا وائرس کا خاتم ہو جائے گا ہم اسلامی ملک ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں ویسے بھی پاکی اور طہارت کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے اور یہ نماز کے لیے پانچ وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے دن میں گسل کر لیتا ہے وہ کافیت تک صاف ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں کسی جگہ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر صورت میں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا سابن ہو کوئی بھی بے شک اچھا سابن پیش کر لیں سنیٹائزر یوز کر لیں خالد صاحب یہ بھی ہمیں دیکھا ہے کہ اگر کینیا کی بات کی جائے تو وہاں پر انسٹ فراد نے ڈیٹول پیا ہے کہ اس سے شاید کرونا وائرس انٹرنلی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کیور ہو جائیں گے لیکن ان کی ڈیٹس ہوئی ہیں اور جس طرح جو ڈانل ٹرام ہے انہوں نے بھی ایک ویکسین نکالی یا ایک میڈیسن نکالی اور اور کہا یہ کھانے سے مریلیا کلوروکین تو اس سے بھی کوئی ریزرلٹ سامنے نہیں آرہے تو یہ بھی کلیر کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لئے کوئی میڈیسن نہیں ہے فیل حال اور اس کو صرف احتیاط جو ہے اس ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں ہومی پیتک میں اس طرح بہت سری میڈیسن ہے جو سائن سیمٹم کے مطابق ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کیور ہوتی ہیں لیکن یہ کہ دوسری میڈیسن نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس کے اندر ایسی تیار کرتے ہیں جو ویکسین کی صورت اکتیار کرتی ہیں اور بہت زیادہ مطابق میڈیسن کو اپلائی کیا جاتا ہے اور بہت جلدی اپنا افیکٹ کرتی ہیں لیکن سوال تھا ان کا باریہ کا یہ تھا کہ ڈیٹول انہوں نے پی جی یہ غلط ہے کیمیکل ہے کیمیکل کوئی بھی لیں گے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اور اس کے ساتھ کوئی امکان رہے ہیں وہ مطلب ہے کہ مریض خود سے کر رہے ہیں مریض خود سے کیور کرنی کوشش کر رہے ہیں اچھا بھرلاس سب میں آپ سوال کے کہ آج وزیراعظم نے یہ کہا خدا نہ خواستہ اگر کرفیو لگانا پڑ گیا تو اس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنا پڑے گی وزیراعظم میں خود بھی حل بھی بتایا کہ فورس بنانی پڑے گی جو کہ گھروں میں جا کر خود کھانا دے گی دیلیور کر کر آئے گی وہ خود بھی تجویز بھی دے رہے ہیں لیکن اس پر عمل کب ہوگا تیاری کب کرنی ہے ہم پہلے بھی بہت لیٹ چکے تھے ہم نے اقدامات بروقت نہیں کی ہیں تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات آگے جائیں گے کچھ خراب ہوں گے تو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے دیکھ یہ تو لمبا قصہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں کھانا پنچھ جائیں گے کھانا نہیں پنچھ چاہیے یہ آپ راشن پنچھ دیں لوگ خود کھانے سے مراد راشن اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہمیں وہ جو سخت کرفیو ہے اس طرف نہیں جانا پڑے گا اس میں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اگاہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اگاہ ہی مہم جو ہے اس کو تیز کیا جائے اور اس میں جو مذہبی رہنمہ ہیں ان کو بھی استعمال کی جائے جائے سندھ حکومت نے اس حوالے سے کمیٹی بنائی ہے جو راشن تقسین کرے گی تو گورنمنٹ اس لیول پر کوئی کام نہیں ایک پیش پر نظر نہیں آریا گورنمنٹ دیکھئے گورنمنٹ میں کل بھی بات کی تھی جو اٹھاروی ترمیم ہے اس کے بعد صوبوں کو بہت آزادی ہے تو صوبے اپنی مرضی کر رہے ہیں اب پنجاب میں بھی جو فیصلے ہیں وہ اسمان بزدار کی حکومت کر رہی ہے اسی طرح جام ساب بلوچستان میں کر رہے ہیں اور کے پی میں محمود خان وغیرہ کر رہے ہیں اور سندھ میں مراد علی شا کر رہے ہیں تو وفاقی حکومت رہنمائی تو دے سکتی ہے لیکن صوبے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں بلکل تو خیر جو بھی کوئی بہتر سمجھتا ہے بہتری ہونی چاہیے احتیاط ہونی چاہیے وقت بہت کم ہے میں خالد صاحب سے ایک سوال آخر میں کرنا چاہوں گی کہ کرونا کے سبب بڑھتے دماغی دباؤ سے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے سب سے زیادہ اس کی اوپر دماغ کی اثر لینے سے تو یہ پرابم زیادہ بڑھ جاتا ہے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیئین مسلم آپ نے ذکر اذکار میں محفوظ رکھیں پڑھتے رہیں اور نماز پر بندی کریں صفائی سترائی کا خیار رکھیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بچے رہیں گے بلکل یعنی کہ ہم نے صفائی سترائی کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی ایس موسیقی